انشائیہ کا عنوان ہے اعزازیہ جمع زادرہ عمر کا طویل حصہ ہم نے اپنی جیب خاص سے مختلف شہروں کا سفر کرنے پر خرج کر دیا ویسے حتیل امکان خرج سے بچنے کے لیے سفر سے بھی بچنے کی ہمیشہ کوشش کی کبھی سفر کیا بھی تو سیکنڈ کلاس کی ہی کو ہی ترجی دی ایسی کوچ میں یہ کہہ کر سفر نہیں کیا کہ ہمیں سردی زیادہ لگتی ہے خاصی نزلہ ہو جاتا ہے ویسے جب ہم کسی اور کی کار میں بیٹھتے تھے تو فوراً ایسی چلانے کی فرمائش کر دیتے تھے گھر کے یا اپنی کار کے ایسی میں بیٹھنے پر ہمیں خاصی نزلے کا زیادہ اندیشہ رہتا تھا دوسرے کے ایسی سے طبیعت پر کوئی اثر نہیں ہوتا ہوائی جہاز میں صرف ایک بار اپنی جیب سے خرج کر کے اس وقت بیٹھے تھے جب حج کا فریضہ آدھا کرنے بیت اللہ گہے تھے وہ مجبوری تھی سعودی عرب دہلی سے کوئی ٹرین نہیں جاتی ورنہ سلی پر کلاس میں سفر کرتے سفر کا لطف ہم نے پروفیسر ہونے کے بعد اٹھانا شروع کیا پھر کبھی اپنے قرائے سے اپنے گھر بھی نہیں گئے بلکہ ٹرین میں بھی نہیں گئے ہوائی جہاز کو ترجیح دی برسوں ریلوے اسٹیشن نہیں دیکھا اس لیے کہ زادہ راہ کی ادائیگی میز بان کے ذمہ ہوتی ہے سرکاری نوکریوں میں خصوصاً آساتذہ برادری میں اکثر سفر کرنا ہوتا ہے کبھی سیمنار یا کانفرینس میں شرکت کے لیے کبھی زبانی امتحان کے لیے اور کبھی کسی میٹنگ میں ایک شہر سے دوسرے شہر آنا جانا پڑتا ہے سبھی لوگوں کو تنخواہ سے زیادہ اعزازیہ اور زادہ راہ پسند ہے اس لیے کہ یہ رشوت نہیں جائز اوپر کی آمدنی ہے ہوتلوں میں کام کرنے والے بھی تنخواہ سے کم ٹپ ملنے سے زیادہ خوش ہوتے ہیں بچپن میں ہم عید پر ملنے والی عیدی یا کسی مہمان کے ذریعے ملنے والی رقم کو ہی اعزازیہ سمجھتے تھے جسے پا کر بہت خوشی ہوتی تھی عموماً جب گھر میں زیادہ بچے ہوتے ہیں تو سب سے چھوٹے بچے کو مہمان کچھ رقم دیتا ہے مہمان کے جانے کے بعد اکثر اس پر چھینہ جھپٹی ہوتی ہے شادیوں میں سیرہ بندھائی جوتہ چرائی بھی اعزازیہ ہی ہے جسے بقرائید کے گوشت کی طرح تقسیم کیا جاتا ہے ہمیں پہلا باقاعدہ اعزازیہ پچاس سال قبل آل انڈیا ریڈیو سے افسانہ پڑھنے پر ملا جو ایک جگہ سے تیس روپے اور دوسرے اسٹیشن سے ایک سو پچاس روپے کا چیک تھا پچاس سال پہلے یہ اعزازیہ بہت زیادہ تھا طالبی علمی کا زمانہ تھا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ خوشی کا کیا عالم رہا ہوگا غالب نے یوں ہی نہیں کہا تھا مفتائت آئے تو برا کیا ہے ہم تو سمجھتے تھے کہ ریڈیو پر کچھ پیش کرنے کے لیے اپنے پاس سے کچھ دینا پڑتا ہے ہمیں نہیں معلوم تھا کہ وہ شکریہ کے ساتھ اعزازیہ بھی دیتے ہیں بس اس دن سے ہمیں اعزازیہ کی عادت سی پڑ گئی بعد میں مزید معلومات میں اضافہ ہوا کہ اعزازیہ کے ساتھ زادہ راہ بھی دیا جاتا ہے یعنی آنے جانے کا خرچ سن شعور کو پہنچنے کے بعد ہمارے علم میں یہ بھی اضافہ ہوا کہ مشاعروں میں شورہ حضرات اپنا کلام سنانے کی اچھی خاصی رقم بطور اعزازیہ لیتے ہیں اسی لیے چھوٹا بڑا شاعر مشاعروں میں جانے کے لیے بیچین رہتا ہے بڑے بڑے لوگوں سے سفارش بھی کرائی جاتی ہے کچھ شورہ کا تو ذریعہ معاشی اعزازیہ ہے گزشتہ پچاس سال میں اعزازیہ اور زادہ راہ سے متعلق ہم نے بہت سے مشاہدات اور تجربات کیے ہیں اب حسرت مہانی جیسے لوگ اردو میں کیا دوسری زبان میں بھی نہیں ملیں گے واقعہ یوں بیان کیا گیا ہے کہ ایک مرتبہ کانپور سے ایک پروگرام میں شرکت کے لیے مولانا لکھنو ریڈیو اسٹیشن آئے جب ریڈیو والوں نے اعزازیہ دیا تو انہوں نے بمشکل تین آنے قبول کیے اور کہا کہ میں گھر سے کانپور ریلوے اسٹیشن تک پیدل آیا ریل میں خفیہ پولیس والوں کی وجہ سے برف کے ڈبے میں مفت سفر کیا اور لکھنو اسٹیشن سے ریڈیو تک سرکاری گاڑی میں آیا پھر اتنے پیسے کیوں لوں آپ لوگ زیادہ اصرار کرتے ہیں تو تیسرے درجے کا کرایا تین آنے دے دیجئے اب ایسے نہ شاعر ہیں اور نہ مولانا آج کل لوگ تیسرے درجے میں سفر کر کے ہوائی جہاز کا کرایا وصول کرتے ہیں گھر سے اسٹیشن تک بس یا رکشے میں جاتے ہیں ٹیکسی کا کرایا لیتے ہیں تین کلومیٹر کے راستے کو ایک سفر بڑھا کر تیس کلومیٹر کرنے کو جائز سمجھتے ہیں آخر جسمانی مشقت بھی تو ہوتی ہے اور اس کے لیے جوس وغیرہ پینا پڑتا ہے راستے کے کھانے پینے کے اخراجات یعنی پانی چائے چاٹ وغیرہ کو بھی زادے راہ میں شامل کرنا پڑتا ہے دیکھا جائے تو یہ لازمی بھی ہے کیونکہ زادے راہ کے فارم میں اس کا کالم نہیں ہوتا اس خرچ کو اعزازیہ میں بھی شامل نہیں کر سکتے اعزازیہ تو کام کرنے کا ملتا ہے سرکاری یا غیر سرکاری ادارے لوگوں کو تھوڑی بہت بے ایمانی کرنے کے لیے مجبور کرتے ہیں مثلا بھلا بتائیے کوئی ہزار دو ہزار روپے کے لیے دو تین دن کا سفر کیوں کرے گا اعزازیہ ہزار دو ہزار ہوتا ہے اور ہوائی جہاز کا کرایا دس پندرہ ہزار جس کا عزت دار آدمی کو کوئی فائدہ نہیں وہ ٹکٹ خریدنے میں چلا جاتا ہے عزت کے عوض صرف ہزار روپے ملتے ہیں سراسر گھاٹے کا معاملہ ہے اسی لیے بعض سمجھدار لوگ سب کچھ پہلے تیہ کر لیتے ہیں لیکن یہ سب غیر سرکاری اداروں میں ممکن ہے جہاں اعزازیہ جمع زادرہ یک مشت ملنے کے امکانات ہوتے ہیں شاعر اپنی فیس اتنی بتاتے ہیں کہ اس میں نفع ہی نفع ہوتا ہے کلام بھی پرانا پڑھ کر رائج الوقت اعزازیہ حاصل کر لیتے ہیں دقت نصر نگاروں کو ہوتی ہے دن رات کی محنت کے بعد مقالہ تحریر کرتے ہیں اعزازیہ فقط دو ہزار یا ایک ہزار ملتا ہے اور زادرہ میں خرچ ہو جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ اکثر ناقدین سو دو سو روپے کے لیے بھی حجت کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اب رکشے کو ٹیکسی اور ٹرین کو ہوائی جاز بنانے کے لیے نظام خود مجبور کرتا ہے اعزازیہ اور زادرہ کے معاملے میں بیسمی صدی اکیسمی صدی سے بہتر تھی بلکہ اکیسمی صدی کی دوسری دہائی تو اس سلسلے میں بدترین کردار ادا کر رہی ہے اکیسمی صدی کی سائنسی ترقیاں اعزازیہ اور زادرہ کے حصول میں رکاوٹ بن رہی ہیں اکیسمی صدی کے آوائل میں بھاری بھر کم لفافہ ملا کرتا تھا اور اب بیرنگ لفافے کی طرح خالی ہاتھ گھر واپس آنا پڑتا ہے بیسمی صدی میں زادرہ کے طور پر جو رقم بھڑ دیتے تھے عزت سے قبول کر لی جاتی تھی سیکنڈ کلاس میں سفر کر کے ائر کنڈیشن کلاس کا منسوخ شدہ ٹکٹ جمع کرنے پر بھی کوئی شبہ ظاہر نہیں کرتا تھا ٹرین میں سفر کر کے ہوائی جہاز کا ٹکٹ جمع کرنے پر بھی کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوتا تھا لیکن انٹرنیٹ اور کمپیوٹر نے اس کی تمام تر نفعات کو نقصانات میں تبدیل کر دیا اب کمپیوٹر پر کی گئی انگوشت نمائی ذرا دیر میں تمام راز ظاہر کر دیتی ہے اب عزت ملنے کے بجائے عزت لٹنے کا خطرہ آ رہتا ہے اب کمپیوٹر بتا دیتا ہے کہ آپ نے منسوخ شدہ ٹکٹ جمع کیا ہے ہمارے ایک دوست نے جب سادہ راک کی حصولیابی کے لیے منسوخ شدہ ائر کنڈیشن کوچ کا ٹکٹ جمع کیا تو جانچ کے بعد نہ صرف انہیں سیکنڈ کلاس کا کرایا دیا گیا بلکہ انہیں سیاہ فیرست یعنی بلیک لسٹ میں بھی شامل کر دیا گیا اور آہندہ کے لیے اس ادارے میں دروازے بند ہو گئے ہم نے اپنے بعض سینئر اسادزہ کو بھی دیکھا ہے کہ وہ ہوائی جہاز کا کرایا لے کر ٹرین سے آتے جاتے ہیں میری دانست میں اسے غلط قرار نہیں دینا چاہیے کسی بھی ادارے کو مہمان کی حسب حیثیت زادہ راہ دے کر باعزت رخصت کرنا چاہیے وہ چاہے بس سے آئے یا ہوائی جہاز سے یا پیدل یہ اس کا ذاتی معاملہ ہے پہلے اعزازیہ جمع زادہ راہ نقد ملتا تھا تو خوشی ہوتی تھی بیویاں بھی لفافہ دیکھ کر عزت کرتی تھی اب اعزازیہ اور زادہ راہ محبوب کے وعدے کی طرح ہو گیا ہے بینک میں آپ کی عزت کا معافضہ جمع کیا جائے گا کب کتنے عرصے بعد آپ تک پہنچے گا اس کا فق متعین نہیں ہے بلکہ تقاضہ کر کے خود کو بے عزت کرنے کے موقع بھی فراہم کیے جاتے ہیں ہمارے اعزازیہ میں سے آمدنی کہہ کر سرکار بھی اپنا حصہ وصول کر لیتی ہے اسی لئے کہا گیا ہے کہ دکھ بھریں بیفاق تھا اور کوئے انڈے کھائیں اعزازیہ جسے انگریزی میں آنریریم کہتے ہیں انتہائی اعزاز یا آنر کے ساتھ پیش کرنا چاہیے لیکن بعض مقامات پر اعزازیہ حاصل کرنے کے لیے عزت بھی گمانی پڑتی ہے کبھی کبھی یوں بھی ہوتا ہے کہ مہمان کے شایعہ نشان اعزازیہ اور زادہ راہ نہ دے کر اعزاز سے محروم کر دیا جاتا ہے لیکن مہمان بھاگتے چور کی لنگوٹی بھلی سوچ کر خاموشی سے لفافے کو جہن میں رکھ لیتا ہے عموماً اساتذہ یادی تھوڑی بہت حجت کے بعد کم ملے کو بھی بہت سمجھ کر رکھ لیتے ہیں بعض شاعر یادی بے ہیائی کا مظاہرہ کر کے فائدہ اٹھا لیتے ہیں ویسے آج کل بے غیرت ہی زیادہ فائدے میں رہتے ہیں ہمارے ایک دوست ہیں جو کبھی رقم تے کیے بغیر گھر سے نہیں نکلتے صاف کہہ دیتے ہیں کہ سرکاری اعزازیہ اور زادہ راہ کے علاوہ اعزازیہ ملے گا تب ہی میں آؤں گا عام طور پر سرکاری اداروں یا جامعات میں اعزازیہ کی رقم تے ہوتی ہے اس لیے اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہو سکتی ایسے حالات میں صرف زادہ راہ میں ہی گنجائش نکال کر لفافے کو بھاری کیا جا سکتا ہے یعنی جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ تین کلومیٹر کو تیس بتا سکتے ہیں لکشی کو ٹیکسی بنا سکتے ہیں جہاں کاغذات جمع کرنے کی پابندی نہ ہو وہاں بس یا ٹرین کو ہوائی جہاز کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک شہر سے دوسرے شہر ایک ہی ٹیکسی میں ایک ہی پروگرام میں چار افراد جاتے ہیں لیکن منتظمین کو چار ٹیکسیوں کا بل دیتے ہیں یہ اشتراکیت کافی منافعہ ثابت ہوئی ہے ہم تو اکثر کئی دوستوں کو اپنی کار میں لے جاتے ہیں اور گھاٹے میں رہتے ہیں وہ ٹیکسی بتا کر زیادہ زادہ راہ حاصل کر لیتے ہیں ٹیکسی کا اگر کوئی بل مانگتا ہے تو پڑوسی کی گاڑی کا نمبر بتا کر کہہ دیتے ہیں کہ اپنی کار سے آیا ہوں شرفہ کا طبقہ زادہ راہ میں کچھ خرد برد کو جائز قرار دے کر اس سے حاصل ہونے والی معمولی رقم پر اختفاء کرتا ہے کیونکہ اس کے پیشے میں اوپر کی آمدنی کے نہ مزید ذرائع ہوتے ہیں اور ناختیر رقم کے حصول کے امکانات اس لیے دو چار ہزار ہی پر خوش ہو لیتا ہے کچھ باہمت لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنے اخراجات اور ضروریات کو ملحوظ رکھتے ہوئے اور نتائج کو نظرانداز کرتے ہوئے حوصلے کا اس طرح اظہار کرتے ہیں کہ ہوائی جہاز کا پانچ ہزار کا ٹکٹ لے کر اپنے ایجنٹ سے پچیس ہزار کی رقم والا ٹکٹ بنوا لیتے ہیں یعنی ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور اور کھانے کے اور کیا کریں ہمارا نظام ہی اس طرح کی خرد برد کے لیے مجبور کرتا ہے بہرحال اعزازیہ اور زادہ رہ کے حاصل ہونے سے جو خوشی حاصل ہوتی ہے وہ بیان سے باہر ہے خوش خسمت ہیں وہ لوگ جنہیں اعزازیہ کے ساتھ زادہ رہ بھی ملتا ہے ورنہ دہلی جیسے دولت مند شہر میں بھی زیادہ تر اعزازیہ کے نام پر صرف بریانی یا چاہے ملتی ہے زادہ رہ بھی خود برداشت کرنا پڑتا ہے اللہ قائم رکھے ان اداروں کو جو اعزازیہ جمع زادہ رہ پیش کرتے ہیں